موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں حرام مہن شرمہ اور یو پی مانگے اتر میں آج بات اس قانون کی جسے کھیندر کی سرکار نے انیس سو انکیانبے میں بنایا تھا اور اس ایک قانون سے انیس سو سیتالیس میں جو دھارمک اسطل جس سمدائے کے تھے یہ کہہ دیا گیا کہ اسی کے رہیں گے یعنی کہ بدلاب نہیں ہوگا لیکن ان سب کے بیچ کئی ایسے پرانے ویباد ہیں کچھ پرانی مانیتائیں ہیں کچھ تتھی بھی ہیں کہ بہت سے دھارمک اسطل طاقت کے دم پر نشت نابود کیے گئے اور ان پر آکرمن کاریوں نے اپنے دھارمک اسطل بنوائے اور ان پر آواز اٹھانے والے عدالت جانے والے لوگوں کے سامنے یہ قانون دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اب اس قانون کو سب سے بڑی عدالت میں چنوٹی دی گئی ویسے چنوٹی تو ایسے پہلے بھی دی جا چکی ہے لیکن اس بار سپریم کورٹ نے اس پر کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیا ہے اور اس بات سے اسد الدین اویسی کی بیچہ نہیں بڑھ گئی وہ مسجدوں کی بات کر رہے ہیں اور ان پر خطرے کا اندیشہ بھی جتا رہے ہیں گری منترالے سے قانون کی اچھی پیربی کی امید بھی لگا رہے ہیں خود قانون کے جان کر ہو کر بھی قانونی عدھکاروں کے استعمال سے آخر کیوں ڈر رہے ہیں اور کیوں ڈر آ رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے کیا وہ جانتے ہیں کہ عدی کرمن کس نے کیا کہاں کہاں پر کیا گیا اور اگر کبھی عدی کرمن ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو قانونی عدھکاروں کا استعمال آخر کیوں نہ کرنے دیا جائے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پلیسس آف ورشپ ایکٹ انیس سو انکیانوے کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر سپریم کورٹ سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے جون دوہزار بیس میں دائر کی گئی یاچکہ پر کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے اس سے پہلے کہ یاچکہ میں کی گئی مانگ آپ کو بتائیں جان لیجئے کہ انیس سو انکیانوے میں پاس ہوا یہ ایکٹ کہتا ہے کہ آزادی کے بعد جو دھرمے کستھل جس دھرم کے تھے وہ اسی کے رہیں گے حالانکہ اس سے ایودھیا رام مندر کیس کو الگ رکھا گیا تھا یاچکہ کرتا ایڈوکیٹ اشونی اپادیائے نے اس ایکٹ کو چنوٹی دیتے ہوئے اسے غیر سمویدھانک قرار دینے کے اپیل کی ہے ان کا ترک یہ ہے کہ ایکٹ ہندووں جین سکھ اور بودھ کو ان کے پوجہ اسٹھل پر اویدھ اتھکرمل کے خلاف اپنے دعوے کرنے سے روکتا ہے انہوں نے کہا کہ دھارمک اسٹھل پر ویواد کی استطیقی میں ایکٹ عدالت جانے کا راستہ ہی بند کرتا ہے ترک یہ بھی ہے کہ یہ ایکٹ سمویدھان کی انوچھید چودہ، پندرہ، اکیس، پچیس، چھبیس اور انتیس کا انلنگھن کرتا ہے یہ ایکٹ سمویدھان کے سمانتہ کے ادھکار، جیون کے ادھکار اور دھارمک سوطنترتہ کے ادھکار میں دخل دیتا ہے یاچکا کرتا نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے اپنی سیماؤں سے باہر جا کر یہ قانون بنایا ہے یاچکا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوجہ پاٹ اور دھارمک وشے راجی کے ہیں سپریم کورٹ نے جیسے ہی یاچکا کو سویکار کیا کیندر سے جواب مانگا ویسے ہی مسلموں کی ٹھیکے داری کرنے والے اپنی ڈر کی دکان سا جانے لگے ای آئی ایم آئی ایم کے چیف اصد الدین اوویسی نے ٹویٹ کر کہا کیا یودھیا کے فیصلے کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تدکی یہ ہے کہ یہ قانون ہمیں اپنی مسجدوں کے ویدھانک بھوشے کے بارے میں نشند کرتا ہے لیکن ہندوتو کے ایجنٹوں کو ہم سے زیادہ آگے بڑھنے کی سلاح کی ضرورت ہے انہیں کیول اتحاس کو غلط طریقے سے پیش کرنے میں سکون ملتا ہے اب یہ گری منترالے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو کیسے لاغو کرواتا ہے اور اس کا کوٹ میں سٹینڈ کیا ہوتا ہے یہ تب ہے جب سپریم کوٹ نے صرف سنوائی کے لیے ہمیں بھلی ہے نہ تو ابھی کیندر سرکار نے اپنا پکش رکھا ہے اور نہ ہی ابھی فیصلے کی گھڑی ہے پھر سوال یہ کی اتنی کیوں ہڑ بڑی ہے ایسا کیا ہے جو مسجدوں کو لے کر اویسی ڈرنے اور ڈرانے لگے ہیں کیا کیندر کا یہ قانون مولک ادھکاروں کو روکتا ہے جب فیصلہ سپریم کوٹ کو کرنا ہے جب سب کچھ سمویدھان کی دائرے اور قانون کے حساب سے چل رہا ہے تو سوال یہ کیا خطرہ صرف ایک ہی دھرم کے پوجہ اس تھلوں کو ہوگا کیا تکرمن کا انصاف نہ ہونا ادھورا نیائے نہیں ہے بیورو لیپورٹ زی میڈیا پر آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے مہمانوں سے آپ کا پریشاہ کرا دیں دلیپ شریباستف جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دلیپ جی بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت سیف خان صاحب جڑے ہوئے ہیں پروکتہ ہیں کانگرس پارٹی کے سیف خان صاحب آپ کا بھی بہت سواگت اشوک سنا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سنگ سے سمرٹھک ہیں سنگ وچارک ہیں اشوک سنا جی بہت بہت سواگت آپ کا سوامی جتیندرانند سرسوٹی مہاراج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ مہامنتری ہیں اکھیل بھارتی ہیں سن 민주 کی بہت بہت سواگت سوامی جتیندرانند جی آپ کا بھی اور انوراک بھدوریا بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے ساتھی چودھری ازار ببلو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اے آئی ایم آئی ایم کے نیتہ ہیں چودھری ازار ببلو صاحب پرشن پہلا آپ سے ہی ہے ایک یاچکہ کوٹ میں گئی کوٹ نے اس پر کندر سرکار کا پکش مانگا پوچھا کہ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں اس سے پہلے ہی اتنی بیچینی اویسی صاحب کے اندر کوئی خاص وجہ ہے جس طریقے کے ایک ٹوئٹ کر کے بیان دیا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس میں کہیں کوئی غلط نہیں ہے بلکل صحیح کہا جو بھی وہ اسی صاحب نے کہا وہ ٹھیک کا بھی کیا ٹھیک کا بھی ہے یہی تو جاننا چاہ رہو کہ ابھی اتنا اکولاہٹ کس پاتھ کی ابھی نہ کوئی ڈیسیزن آیا نہ ڈیسیزن کی نوبت آئی ابھی تو شروعات ہے ایسا ہے دیکھئے بیریسٹر صاحب ایک سلجیوے سج بج والے آدمی ہیں بیریسٹر ہیں سمجھدار ہیں بہت سمجھداری کے ساتھ جو بھی بات کرتے ہیں قانون کے دائرے میں قانون کو سمجھتے ہوئے اپنی بات رکھتے ہیں وہی بات جو بھی انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے وہ قانون کے دائرے میں قانون کو سمجھتے ہوئے کیا ہے ٹھیک اشوک سنا جی لیکن قانون کے جانکاریں اس لیے پرشنگمبیر ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے سمجھدانک اور قانونی ادھیکاروں کا استعمال کرتا ہے تب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ہندوتو کے ٹھیکے دار ہیں کسی بھی بیواد کے ہونے کی دشا میں یا کسی کے دھارمک بھاوناؤں کے آہت ہونے کی دشا میں یا کسی کو یہاں انبھا ہونے پر کی پورو کے اتحاس میں ہمارے ساتھ جاتی کی گئی ہے ہمارے دھرمستلوں کو توڑ کر کے ہمارے منوبل کو توڑنے کا پریاس کیا گیا اور اس جگہ پر ہمارے مندروں یا پوجہ استلوں کو ہٹا کر کے اور جس کا راج تھا جس کا شاشن تھا اس سمیں ان لوگوں نے اوائیاد آتی کرمڑ کرتے ہوئے بہت سے مندر بنوائے یہاں سمجھ سے آستھا کا ہے یہاں ویشاہ بھی آستھا کا ہے اور جب رام مندر کو چھوڑا گیا تھا اس ایکٹ سے باہر تو باقی کے لیے کیوں نہیں آئے ملنا چاہیے رام مندر کو جس آدھار پر چھوڑا گیا رام مندر پر بھی آتتائیوں نے وہاں مندر توڑ کر کے اور دوسرے اپاسنا پدھتی کے لوگوں کی مسجد بنوائی تھی تو اس پرکار سے یہاں سب کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کانون کا پنرچھن اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ ایکویلٹی بھی فور لا اس کانون میں سب کو سمان ادھکار ملنا چاہیے اور اتحاس کو بھی کھنگالنا چاہیے کشمیر میں ہجاروں مندر توڑ کر کے آج بھی وہاں بڑی دوردشا کی اسٹیتی ہے پورے بھارت میں چار ہجار مندروں کی سوچی بنی ہے جہاں پر کی ان کی ڈیموگرافی چینج کی گئی ہے ان کے جگہ پر دوسرا نیرمان ہوا ہے اس کا نیائے لے میں آنا چاہیے دیش سوطنتر ہو گیا ہے اور دیش سوطنتر تاک کے بعد سماج کو اس بات کا ادھکار ہے یہاں جاننے کا کہ اتحاس میں ہمارے ساتھ کیا جاتی ہوئی اور کیا اس جہادتی کو ورطوان میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے یدی پی یا ویشہ کوئی لڑائی کا نہیں ہے آپسی سمجھ اور سمجھداری کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنمت یدی اس میں جاگریت کیا جائے تو لوگ نیائے کو پسند کریں گے ٹھیک نیائے کو پسند کریں گے سیف خان چاپ پرشنہ بہت سیدھا ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو کم سکم عدالت جانے کا عدیقار تو ہو عدالت طے کرے کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا نہیں بلکل ٹھیک ہے ایکوائلٹی بیفورڈ لاؤ کے ہم بات کرتے ہیں جو ہے بلکل یہی ہونا چاہیے جو ہے قانون کو اور جو ہے اب سکند سرکار کو جو ہے اس پر جواب آنا چاہیے جو جواب کے ریزلٹس کے بعد جو ہے پھر جا کے جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے اس کی اوپر جو ہے سنوائی کرنی چاہیے مگر یہ آج کل جو ہے ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کل میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ہندو یا مسلم اس سیگمنٹس کے اوپر ضرور آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اب بنگال میں الیکشنز ہیں لگاتا رہیوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جیتنے کا یا پولورائز کرنے کا جو ہے ایک ایجنڈا ہی رہتا ہے جیسے انگریزوں کا ہمارے دیش میں ڈیوائیڈن رول کر آیا ہے ویسے ہی میں آپ کو کچھ تتھ جو ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ پی او ریپورٹ اس وقت جو کہہ دی ہماری انٹرمز کی اوپر جو ہے ہم چوتھے ایسے رنگ کی اوپر ہیں ایسے چاہ انڈیکس کہتا ہے کہ ہم اس وقت ایٹ پونٹ نائن کی اوپر ہیں دس یعنی سب سے خراب مانا جاتا ہے آفنسلس ریلیٹڈ ٹو ریلیجن این سی آر بھی کہہ رہا ہے کہ اکتالیس پرسنٹ بڑھ گئی ہیں تو یعنی کہنے کا مقصد ہے ریلیجن کے نام پہ دنگے ہوں آپ نے دلی میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے مطلب تیس سال میں سب سے زیادہ خطرناک دنگے ہماری دلی دلی میں ہوئے دنگے کروانے والے کون تھے کن کو وائی پلس سیکیورٹی دی گئی اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کروں گا کہ جن ججج صاحب نے ان پیکشن اٹھانا چاہتا ہے تو ان کو رات و رات ٹرانسل کر دیا گیا تو بارحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ریلیجن کے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ الیکشنز کری بات ہیں تو ضرور ہندو یا مسلم یا ایسے کوئی بھی چیز جو ہے ریلیٹر سامنے آنے لگتی ہیں یوں کہ آپ پولورائز کرنے کا جو ہے ایک ایجنڈا لے کے ہمیشہ سے چلتے ہیں اور جس میں آج تک آج تک دیش کی ڈیولپمنٹ میں تو کوئی بھاگے داری بھارتی انتہ پارٹی کی رہی نہیں سوائے جو ہے لوگوں کو جو ہے الگ الگ کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھی جواب کے اندر کی طرف سے آتا ہے اور جو بھی سپریم کورٹ اس کے پر فیصلہ لیتا ہے وہ سب کو ایکسٹ ہونا چاہیے اور ہم نے ہمیشہ کیا مگر یہ ایکٹ جو پہلے سے بنا تھا اگر ہم اس کے پر فوکس کریں وہ اس لیے بنا تھا کہ ہمارے دیش میں ایسے دنگے نہ ہو کسی دھرم کو لے کے مگر آج کل جب سے بھارتی انتہ پارٹی آتی ہے اوفنسر ریلیٹڈ ریلیجن یا دوہزہ سترہ کی بات کروں ایٹھ ہنرین ٹونٹی ٹو کمیونل وارلسز ریکارڈ کی گئی تھی پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں تو یہ ہے سچائی والی بات جو ہے آج یہ وہی پارٹی ہے جو کہتی ہے بھائی گائیں ہماری جو ہے ماتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بیف کیرلا میں وہ کرتی تو کہنے کا مقصد ایک طرفہ کچھ اور ان کے جو بھاؤ اور دکھاوے رہتے ہیں جنہی پیچھے کچھ اور رہتا ہے کیا پولرائز کرنے کا طریقہ ہے یہ کہ کینڈر میں محف کیجئے سپریم کورٹ میں یاچکہ لگائیے اور پھر اس کے بعد ووٹوں کا دروی کرن کیجئے سیف خان صاحب کیرائے گی چناؤ چل رہے ہیں اور جو ایڈوکیٹ ہیں اپادیائی جی وہ آپ کے پارٹی کی نیتا ہے رامون جی سبھی لوگ جانتے ہیں سونی اپادیائی جی اس کے ودوان ادیوکتہوں کے روپ میں جانے جاتے ہیں چلچت ادیوکتہ ہیں اور وہ جو بھارت کے سمیدان میں جو انشید دیئے گئے ہیں اور جو اسمتائیں ہوئی ہیں انہوں نے ان کا ادھکار ہے انہوں نے یاچکہ داخل کی لیکن جہاں تک آپ پورے اتحاس کو بڑی لمبی چھوڑی باتیں سیف علی جی کر رہے تھے یہ باتیں اگر راہول جی کو بتاتے تو سائد جی 23 کے جو اسمتشت نیتا ہے ان کے انتر آتمہ کی آواز یہ سنتے کپن سبب سے لے کے گلاب نمی آجات جو انتر دد جل لائی ہے ان کا انترک معاملہ ہے لیکن جو انتر دوند کے ساتھ ہی جو انہوں نے دیس میں جتنے دنگے ہوئے ہیں اس میں یہ کھالا اتحاس اور یہ دیس کے سارا عام جنس اچھی ہے کہ ان دنگوں میں وادک بھومی کا سکھ دنگا ہو یا انے دنگے ہو کانگریس کے نیتاؤں کی رہی ہیں کانگریس نے ہی کانگریس is equal to دنگا کانگریس is equal to تشتی کرن کا اتپتی کارک کانگریس نے تشتی کرن کی جو اتپتی کی اور اتپتی کرنے کے ساتھ جو دیس میں سامپردائیتہ کو آگ میں جھوکنتے ہوئے جو دنگے کرائیں یہ کانگریس کی دین رہی ہیں کانگریس نے صدیو دیس میں سمیدان کی درجیاں اڑانا ہو اپاعت کال یہ سب ان کا کالا اتحاس رہا ہے صحیح فلید خان جی اگر یہ سب چیزیں دیکھتے تو ساید یہ سب چیزیں نہ بولتے اور ان کی انتر آتما کی آواز کے قرار وہ چھپی ساد لیتے جیسے منمون سکھ جی چھپی ساد لیتے تھے خیر اس کے ساتھ ہی بھارت کے سمیدان کے انترگت سروچنیالے ہیں سروچنیالے میں کوئی بھی بات آتی ہے اس میں ایک ان باتوں کے انروپ گرامی باگ کے دوارہ کوئی چیز جاری ہوتی ہے اور اسی کے پریپارٹی میں بحث ہوگی آگے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی بھارت کے سمیدان کے انترگت بحث ہوگی انسی بحث کے ساتھ ہی کوئی نرنے آئے گا اس نرنے کا انوپالن سب کو کرنا چاہیے لیکن جب ان کے پاس تشتی کرن کی بات آتی ہے یہ تشتی کرن میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صاحب آنوں سے لے کے سائرہ آنوں تک ایک لمبی لڑائی لڑی پاتی ہے میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس پھر آپ کی بات کا اکتر وہ دیں گے سامنے لگ جائے گا اس میں انوراک بدوریہ جی کے پاس میں چلتا ہے بدوریہ جی کہہ رہے گی کانگرس والے تو تشتی کرن کرتے آئے ہیں اب اگر قانونی عدیکاروں کا استعمال کوئی وقتی کر رہا ہے بھلے وہ بی جے پی کے نیتہ ہی کیوں نہ ہو تو ان کو قانون سمجھ جواب ملیں گے سپریم کورٹ سے دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی ہندوستان کی جو مل سمسیاں ہیں اس سے ہندوستان بڑی طرح جوز رہا ہے اور چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جنتہ میں اپنا مشروع ہو رہی ہے چونکہ ہم لوگ تو نیائے پالکہ اور سمجھ دان میں مشروع کرنے والے لوگ ہیں جو نیائے پالکہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کیا کر رہی ہے مدوں کو بھٹکا آنے کی کوشش کر رہی ہے ساماج کسی لی مدوں پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہو یا کسان ان کے لیے مدہ نہیں بچا کسان کی موت ہو رہی ہو بھی ان کے لیے مدہ نہیں بچا بیروزگاری سے لوگ آدمتیا کر رہے ہو بھی مدہ ان کے لیے نہیں ہے کہ ہماری گائم آتا سڑکوں پہ گھوم رہی وہ بھی ان کے لیے مدہ نہیں ہے یہاں پہ محلاؤں پہ اتحار ہوتا چلا جا رہا ہے پارٹ وان پارٹ و جیسی گھٹنا ہے ہاتھرہ سنناو جیسی مہ رہے ہیں وہ ان کے لیے مدہ نہیں ہے سوچیں آپ یہ دیش کے اندر میں ڈیزر پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا وہ مدہ نہیں ہے لیکن وہ جاتی دھرم کے مدوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں چکہ ان کو پتہ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وکاس ہی نہیں کیا ایک ہی وکاس کیا ہے کہ ساماج کو کیسے نفرت کی آگ میں جو کو نفرت کی آگ میں ساماج کو لے جاؤ اس کے بعد اس پہ روٹی سیکنی کی بات کرو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بھارتی نتا پارٹی یہ بتائیے آپ کے اندر میں ساماج کی جو مول ہوتے ہیں اس میں چرچہ کیوں نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑی سیلنڈر اور لے کے آپ نے دیکھا وہ روڈ پہ بھومک کرتی تھی اس میں طرح نہیں آج کیوں نہیں گھوم رہی ہے بھئی آج کیوں نہیں سو کے پارٹ ڈیزر نائنٹیون روپیز ہو گیا اور سو کے پار بھی کہی جگہ چلا گیا پیٹرول پھر بھی اس کے بعد کوئی سرکار کی طرف سے کسی طرح کی کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے میں یہاں پہ لگاتا ویروڈداری سے ہاتھ ہوتی ہے اور یہ کسان ہمارا آمد آتا ہے جس کے بیٹے پہوج میں بھی ہے پولیس میں بھی ہے لگاتا اب تین مہینس جادہ ہو گیا تھنڈ پوری پار کر دی انہوں نے ٹھٹو 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 گئے اب گرمی آگئی گرمی میں بھی بیٹھا ہے اور لیکن سرکار اس پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتی کہتی ہیں میں ایک پھون کی دوری پہ ہیں ایک پھون کی دوری پہ ہیں تو بھئی آپ ملا لو بات کر لو یا گھاڑی اٹھا کے چلے جا ان سے بات کر لو سمجھے کا سمادان کر دو اس پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے چرچہ کس پہ کرنا چاہیں گے چونکہ ان کو پتہ ہے یا بھی چناؤں آگئے ہیں پانچ راجوں میں ان کو لگ رہا ہے کہ میری ہارت ہے ہو چکی ہے تو پھر نیا نیا کا جملہ نیا نیا کا مدہ اٹھا کے لاتے ہیں میں تو دیش کی جنتہ سے کاؤں گا ہمارا درم آستا کا مشہ ہے یہ اس کو راجی تک مشہ بنانا چاہتی ہے اگر ہندوستان میں راش نرمان کرنا ہے راش نرمان کرنا ہے وہ راجمیتک روپ سے آپ اٹھائیے وہ راجمیتک روپ سے آپ اٹھائیے آپ لوگ وپکش کے لوگ ہیں جو آپ کو کرنا ہے وہ کیجئے اور جنتہ سے آپ سمرتھن اپنے لئے مانگیں میرا سوال یہ ہے کہ کیوں آپ کے لیے کرشن جن بھومی مددہ نہیں ہے کیوں آپ کے لیے ونارس کا مندر مددہ نہیں ہے یہ سوال اس لیے ہیں کیونکہ یہ آج کی تھوڑی ہے کہ بی جے پی سفتہ میں آئی تو لوگوں کی مانگ ہونے لگی مانگ پرانی تھی آپ کو شاید میں آپ کے نولیج کے لیے بتا دوں میں نے پہلی ایک شب بولا تھا دھراؤ میرا آستہ کا بشاہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کاشی میں اگر وہاں نرمان کسی نے کیا ہے آپ کے خالصے تو تو سمگ بات کر تا دیکھ کے لیے آگر آپ مطرhein ڈیاپلی میں دیکھیں گا وہاں پہ مطرہ کیاگر مددہ hasыч گیا تو سمجبات یا پیلہ بلندہ مانگ کا مائنا کار اور تو اور آaders میں بتا دے آیا آز میں پاچ کسی جو عادرہ پین ہے سمجبادی سے سمجبادی کے �akan حردfamily بنایا ہے پہ سمجبادی بنایا ہے چینجی گھرون سمجبادی راA کی پولی سمجبادیوں نے بنایا ہے وہاں پہ آپ آپ نے جو سب سے بڑا بھجانستر بنایا ہے وہ بھی سماجواتی نے بنایا ہے اور چھتیس کروڑ پر اکٹھ کر کے ہم نے وہاں انڈرگراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کیا اور اس کو سندر بنایا ہے ہم نے ایوڈیا کو ہم دھرم کو راجی تو بھی نہیں چیزتے پر بو ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کرتے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ آؤٹر انگلوڈ بنائی جس سے ہم نے ایکسپریز بنایا ہے ہم نے ایوڈیا کے بعد سے آؤٹر انگلوڈ بنا کے چھوٹی ہم لوگ ٹھیک ہے سوامی جتیدر اند سر اسفتی جی سوامی جتیدر اند سر اسفتی جی آپ نے ابھی سب کو سنا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسی کے پاس کانونی ادھکار بھی اس بات کا نہ ہو کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے یہ ایک یوستہ دے دی گئی کہ انیس سو سینتالیس کے پہلے کی بات نہیں ہوگی سینتالیس کے بعد کی بات ہوگی اگر اس طریقے کی او بائدھانک بیوستہیں پہلے بھی اتیاز ساکچی ہے دوہزار چودہ پندرہ میں جب سنسد میں پاریت ایک کانون این جے اے سی نیشنال جیوڈیسیل اپوائیمنٹ کمیٹی کے لیے جو کانون بنا تھا اسے سپریم کورٹ نے خارج کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ گئیر ویدھانک ہے ہم اسی کے آلوک میں دیکھیں کہ سارے ہندو وادی نیتاؤں کو جیل کے اندر ڈال کے اس دیش کے ہی نہیں دنیا کے سب سے بڑے ہندو سنگٹن راشتری سویم سیوک سنگ اور اس کے بیویر چھتر پہ پرتیبند لگا کے کہ 1947 کو آدھار مان کے رام جنم بھومی کے اترکت آپ کرشن جنم بھومی کا سیری سناک اور دیش کے تین ہزار پرمالک مندر جن کو مغلوں نے توڑا اس پر آپ بات نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک کانون بنا دیا تو یہ کانون رد ہو اس کا ادھکار اسی سپریم کورٹ میں کہ جیسے آپ نے این اے جیسی کو رد کیا ہے اسی پرکار آپ نائنٹی ون کے سپیشل پرویزن ورشپ ایکٹ کو رد کریے آپ نے پارلیمنٹ کے کانون کو پہلے بھی رد کیا رہے پارلیمنٹ کے کانون کو رد کریے یہ بھارت کے ناغری کناتے ہمارا ادھکار ہے دوسرا ایک پرسن پوچھوں اگر سہیت آلیس کے پہلے سہیت آلیس کے بعد سہیت آلیس کے پہلے ہم انگریزوں کے گھولام تھے تو کیا ہم اسے اتھاستتی میں جانا پسند کریں گے کیا کیا سوابھیمان کی چیز ہیں اور ہمارا جو اپمان ہوا ہے چار سو پانسو برسوں کے مغل ساسم کال میں جو ہمارے مٹھ مندر ٹوٹے جو ہمارا اپمان ہوا ہے اس اپمان کی چھت پورتی ہم نہیں کریں گے کیا اور جو لوگ یہاں بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں کہ یہ دیش ہندو مسلمانوں نے ایک ساتھ لڑے تھے مسلمانوں نے اس کی پوری قیمت وصولی ہے پاکستان اور بانگلہ دیش ایسے ہی نہیں بن گیا ہے دسیوں لاکھ ہندووں کی ہتیا چار لاکھ ہندو ماں بھنوں کے بلتکار کی قیمت پر پاکستان کھڑا ہے اس لیے پوری قیمت انہوں نے وصولی ہے وہ الگ ہوئے ہیں اور اسی سرط پر الگ ہوئے تھے کہ ہم الگ رہیں گے تو ہندو چین سے جی سکے گا اور آج جب ہمارے چین سے جینے کی دھارمیت سوطنترتا کی سمبیدانک ایکویلیٹی کی ایکویٹی کی گمیرتا کی جب بھی بات آئی ہے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری نیت خراب ہے ہم کاسی بھی سنات چاہتے ہیں ہم کٹ جن بھومی مطورہ چاہتے ہیں ہم کاسی میں اپنا ماداؤ کا دھرارہ چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر کرتی واسسور مہادیو کا مندر چاہتے ہیں ہائی کولٹ کے فیصلے کے بعد بھی ہم لاٹ بھائروں کی اپنی جمی نہیں گھروا پا رہے اور میں انوراک بھدوریا جی سے بڑی بھی نمرتا پروک کہوں گا کہ کبرشتانوں کی زمین گھروانے کا دھندہ کریے ہندو کی بات تو کم شکم مت کریے آپ جیسے لوگ گندے لوگوں کے ہاتھ رام للا کے بھکتوں سے رام کے کارسیوکوں کے خون سے رنے ہوئے ہیں اور اس کی سجا پرماتما آپ کو دے رہا ہے اور بھی دے گا ہم جیسے سمتوں کا سراب ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے للاسوں کو اٹھایا ہے اس لیے ہمارے من میں آپ جیسوں کے لیے بددعا کے سیوا کچھ نہیں ہے ہم بھارت کے سمبیدھان کے انترگر دھرم سوطنطرطہ کے ادھکار کے انترگر اسے سمبیدھانک بیوستہ میں ہم نے سپریم کورٹ کا راستہ کھٹ کھٹایا ہے آپ کیوں نیتی پہ سک ہوگا ہوگا مجھے نہ سپریم کورٹ کی نیتی پہ سک ہے نہ سرکار کی نیتی پہ سک ہے مجھے سک ہے تو آپ جیسے پاپیوں کے ٹیمولائیم سے یادوں کی ایک ٹی نائن میں جب سرکار بنی تو اسی محمد آجم کھانے گیانواپی مسجد کے اندر بینا کورٹ کے آدیز کے جبردستی ایس ڈی ایم کو کہ کر کے اس مسجد میں چونہ پچارہ کرانے کا آدیز کروایا ہے کیا بات کرتے ہو آپ لوگ چینلوں پر بیٹھ کر کے اور کہتے ہو دھرم کے آدھار پر نہیں دھرم کے آدھار پر سارے پاپ اور دھمدے آپ نے کی ہے ٹھیک ہے میں جواب لوں گا اب پکش کے لوگوں سے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں سوامی جی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے سوال اسی بات کا ہے کہ سب کچھ سمویدھان کے دائرے میں اگر سپریم کورٹ گئے ہیں تو وہاں بھی ترک ویترکی ہوں گے سرکار بھی اپنا پکش رکھے گی کن پرستیتیوں میں انچانوے میں ایکٹ بنایا گیا تھا کیا واقعی راج جی کے ویسیوں میں یہ ہستک شیپ کرتا ہے کسی کے مولک ادھکاروں میں یہ ہستک شیپ کرتا ہے دخل دیتا ہے ان سب پہ چرچہ ہوگی اور اس کے بعد ہی سپریم کورٹ چیزوں کو تیہ کرے گا ہے ایسار ببلو صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کہیں بھی گڑبڑی ہوئی ہوگی کہیں بھی ہوتی ہے آپ کو عدالت جانے کا ادھکار تو ہے ایک ایسا قانون جو عدالت جانے کا ادھکار نہیں دیتا کسی کو روک دیتا ہے کہ اس معاملے میں سنوائی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ 1947 سے پرانا معاملہ ہے تو ایسے قانون کو اگر سمویدھانک روپ سے عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے تو اس میں ڈر کی کیا بات ہے ایسا ہے دیکھیں سر کچھ لوگ چناؤ کے ٹیم پہ اس طریقے کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ تاکہ جنتہ کا دھیان اس اور سے اٹھ کے کورٹ کی طرف اور ان معاملوں کی طرف چل جائے جو دھیان دلانا جنتہ کا چاہیے وکاس کی طرف آج جو دیش کی حالات قانون ویبستہ پوری طریقے سے چوپٹ ہے آج بھاو بیٹیوں کی جس سرکشت نہیں ہے آج اس طریقے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سرکاروں کے اندر کس طریقے سے ریب لوٹ بلتکار ہتیائے ہو رہی ہے جنتہ کا کوئی وکاس نہیں ہو رہا بھید بھاو کی راجنیتی بھید بھاو سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چل رہی ہے جنتہ پوری طریقے سے بے حال ہے اس مددے پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی جس طریقے سے جنتہ کا اتپیڑن ہو رہا ہے چاہے وہ بجلی ویباق کے نام پہ ہو چاہے وہ پولیس کے نام پہ ہو چاہے کسی بھی نام پہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جو حالات ہے وہ ساری جنتہ دیکھ رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کسان کس طریقے سے سڑک پہ آ کر کے کس طریقے سے گڑ گڑا رہا تھا ایک کالا کانون لاکر کے کسان کو سڑک پہ آ کر کے مجبور ہونا پڑا اس مددے کی بات تو کوئی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں لگا رہی ہے یہ جنہیں معاملے جو ناٹے کے لگ جو لگا رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں جی جی کیا کہیں بھولیے سر بی جے پی کے پروکتہ دلیب جی پوچھ رہے گی ہے دلنے دلانے کی باتیں کیوں کر رہے ہو جمینے کبجہ کی اس پہ بلڈوجر یوگی جی چلاتے ہیں تو درد آپ کو ہونے لگتا ہے اس کے مجب کے ادار پہ آپ اس کو جوڑتے ہوئے آپ مجبی جامعہ پہنانے کا کام کرتے ہیں تو یہ تشتی کرن کی جو نیتی ہے یہ سامپردائکتہ پہلانے کا کام کرتی ہے تو یہ تو آپ نیسے نیتاؤں کے دکارن ہوتی ہے اور آپ کے نیتا کے کارن ہوتی ہے سامپردائکتہ فیلانے کا کام کون کر رہے ہیں سامپردائکتہ سدھہ سدھہ بھارتی جنتہ پارٹی فیلا رہی ہے سامپردائکتہ تو بھارتی جنتہ آپ کرتے ہیں جب آپ رادی پکڑا جاتا ہے جب آپ رادی پکڑا جاتا ہے جب آتنگوادی پکڑا جاتا ہے اس کو ایک مجب سے ویژیس سے جڑتے ہوئے اور پھر آپ مستکرڑ کی بھیتی کا گھنڈہ کھل کرنے کا کام کرتے ہیں ہمارے ایک سین کے کیا ہے ہر جگہ ان کا در و دھرانے کا کھیل در و دھرانے کا کھیل سمرتن کرتے ہیں اس سے بڑا بھی خودی آتنГوادی ہوگا جس نے ہمارے دیس کے رات پیدا مہام아� grandfatherی جی کی عقیق کردی ہو اس کا سمرتن بھارتے کیا کھلتا پاہتی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دلی پی تھوڑا سا انتظار اور کیجئے میں سیف خان صاحب کے پاس چلتا ہوں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ چناف آتی چناف تو ہر وقت رہتے ہیں پہلے مدی پردیش کا ہوتا ہے یہ پہلے اٹھارہ میں ہوا پھر انیس میں کندر کا ہو گیا پھر دلی کا آ جائے گا ابھی بنگال کا چل رہا ہے بنگال کا ختم ہوگا پھر اتر پردیش کا آ جائے گا تو یہ تو سلسلے بار چلتا رہتا ہے بیچ میں ہریانہ بھی گزر گیا نہیں سپیسیفکلی آپ دیکھیں جب بھی الیکشن ڈیٹ قریب ہوتی ہے الیکشنز ہونے والے ہوتے تب ہی ایسے جو ہے میلی بھارتی جنتہ پارٹی یا ان کے پردنیدی جو سپورٹر سے وہ سامنے آتے ہیں میں بہرحال ایک ایک کر کے ابھی جو ہے یہ کلیر کر دیتا ہوں چینل پہ کیونکہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردنیدی کانگریس کی اوپل زامن لگا رہے تھے کہ وہ دنگے پھیلاتی ہے بہرحال میں نے کہا کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کہہ رہا ہے ایک تالیس پرسنٹ بڑھ گیا ہے اور دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ میں نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی دنگے ہیں وہ ڈکلائن ہوئے سن لیجے میں آپ کی طرح ہواوں میں بات نہیں رکھتا دوسری بات جو ہے اب میں آنا چاہتا ہوں جو ہمارے پندے جی ہیں یہاں پہ رک جائیے رک جائیے بھارٹی جنتہ پارٹی کے جو پروقتہ اور وقتہ ہیں میں ان سے تھوڑا سا رک جائیے میں آپ پہ آؤں گا میں نے تو آپ کا سچائی بول کے میرے خال سے میں نے کلیر کر دیا کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کیا کہہ رہا ہے اس وقت اب آتے ہیں سب جو ہمارے ہمارے جو رسز کے یا ہمارے جو پردنیدی یہاں پہ بیٹھے ہیں سن لیجے میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا پندے جی پندے جی مجھے جواب دے دی جائے گا دو تین باتوں کا بہت ساف ساف پوچھوں گا اور مجھے بہت ساف ساف جواب دی جائے رک جائیے آپ سے کون پوچھ رہا ہے سب رک جائیے آپ آپ رک جائیے سب آپ آپ کی بہت کلائرات مت دکھایا کریے میں نے آپ کو نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو آنکڑا لے کے آیا کریں یا کسی تطھ لے کے آیا کریں تب ہی آپ مجھے بات کیا کریے ایسے ہواوں میں بات مجھے مت کیا کریے مجھے آپ ان سے سوال پوچھنے دیجئے جو ابھی دوسری پاٹیوں پر الزام لگایا تھے پہلی بات جو ہے آر ایس ایس کی تعریف کر رہے تھے سن لیجے میں ان پہ آتا ہوں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں رام صاحب رام جی رام بولی ب نہیں پوچھیں ان کو اِن کو یہ بولیے اپنا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیں کیونکہ ان کی باکلاٹ میں یہ پر شروع ہی ہو جاتے ہیں پھر ان کا ٹیپ ریکارڈر پیچ پہ بند نہیں ہوتا اور یہ رام ہوتا ہے اے ایس ایس آپ رک جائیے نا اگر اے گھبرات کیا اچھے چلیے اپنے تحت بتا دیجئے اگر اس کی نہیں اتنے آپ کو کچھ بتانا ہے تو بتائیں کہاں سے ریکارڈ لے کیا ہے آپ یہ چلیے یہ بتا دیجئے ٹھیک ہے بات یہ آپ چپ ہو گئے دیکھیں اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں ریکارڈ کہاں سے لئے کہتے ہو یہ چپ ہو گئے یا آپ چپ رہیے سچائی والی بات یہ کہ جو ہے نیشنل کریم ریکارڈ بیرو نے بتا دیا ہے وہ دیش کے سامنے ہے اور میں درشکوں سے گزارش کروں گا کہ دوہزار دس سے دوہزار چودہ کا نیشنل کریم ریکارڈ بیرو کا دیکھ لیں جو دکلائننگ بتا رہا تھا اور اب جو ہے ایک ٹائیس پرسنٹ بڑھ گیا یعنی بھارٹی جنتہ پارٹی کے ٹینیور میں اب جو سوال ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ آر ایسیس کی جو پردینی بیٹے ہیں ان سے ہے میں ابھی آر ایسیس کی تاریف کر رہے تھے ہماری دیش کی ہماری دیش کا جنہوں نے پچپن سال تک ہماری دیش کا جھنڈا اپنے آفیسوں میں نہیں لگایا یہ اس سنگٹن کی تاریف کر رہے ہیں جو سفٹی سکس دیشوں میں ہیں چار مرتبہ بین ہو چکے سترہ چارٹ شیٹ ہوئی تھی فائل اگینسٹ دیش کے ٹھیک یہ ہے آر ایسیس کا اتحاس اور بنچ آف تھوٹس ان کی پڑھ لی جو گروہ گولوارکر جی کی کتاب ہے جس میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ وہ جھنڈے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں بارحالہ بار آ جاتے ہیں اب آپ بھگوانوں کی بات کر رہے تھے میں ایک ایک کر کے اس پر بات کر لیتا ہوں اور میں ہی کلیر کرنا چاہتا ہوں جنوری ساتھ 1993 بتائیے گا بتائیے گا جنوری ساتھ ساتھ جنوری 1993 ہمارے دیش کے ہوم مینسٹر آپ سے سوال پوچھے گھبلائیے بات آپ سے پوچھا ہے آپ سے پوچھا سوال آپ سے پوچھو جواب دیجئے گا رام مہنجی جنڈے والی بات کا جواب دیتا رہے ہیں پاہیر حسین کا نام نہیں لیتا ارے آپ اپنے آفسس کا نام دیجئے نا گروہ گولوارکر گروہ گولوارکر جی کی کتاب پری ہے نہیں پری ہے چلیے چھوئیے میں بتاتا ہوں آپ آجائیے اس کی اوپر جس جس آیودیا کی اوپر بات کر رہے ہیں آیودیا پر بات کرنے والے جنوری ساتھ 1993 سنیے کان کھوکے آپ سنیجے سنیے ہمارے ہوم مینسٹر انڈین نیشنل کومنیس کے شیخہ راؤ جی نے آیودیا ایکٹ لے کے آئی تھے پارلیمنٹ میں ایکٹ بنا کے لے کے آئے تھے اُس وقت منع کرنے والے کون تھے ارے منع کرنے والے کون تھے بتائی نہ میں بتاتا ہوں ایش Brooke Deixa جنوری اب بولیے نا کیا ہو گیا سنیجہ اس وقت منع کرنے والے کون تھے بارتی جنوری کے وائس پرسیدنٹ ایسے بھنڈاری نہیں چاہتے تھے کہ آیودیا یعنی بھگوان رام کا مندر جو ہے نرمان ہو آپ دیش کے سب سے پر مندر کی بات کریں گے ہمارے تائم پر بنایا گیا دیش کے سب سے پر مندر بنا دیش کے مراج رمائن مندر ہم نے ہم نے ہم نے ہمارا دیش کے لگا سیخان جولہ ہمارے تنیوٹ پر بنایا گیا لیکن ایک سو پہنکی سوٹ کی ملتی جو ہے بھگوان حنومان جی کی جو ہے آنڈر پردیش میں ہم لوگ رسطہ ہو رہا تھا تو نوسی سے زیادہ مندروں میں اندر ناسی دنگ سوٹ پر کرتے ہیں آج آپ بات کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں آج آپ نے موڈی جی کو بولا جو گلیش بھگوان جی کو پلاسٹک شرجری کا ایکزامپل بولتے ہیں کیا آپ نے یوگی جی کو بولا کہ بھگوان حنومان جی کو ایک ورگ اور ایک جادی کے ساتھ جوڑتے ہیں کیا آپ نے پوچھا دلی میں رام دیلا میدان میں بھگوان انظام کا نام ہٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی آرڈنس نے کیا کیا آپ نے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے جب گائیں کو گائیں ماتا بولتے ہیں آپ کیسے پروش کر لیں کیا آپ نے یہ بولا آپ نے پوچھا اتر پر دے سرکار سے کہ 182 مندر تڑھوانے کے لیے آیودیا آیودیا میں اس بھارتی جنتہ پارٹی نے آدیش دیا ہے کہ 182 مندر توڑ دیا جائے دیمولیس کر دیا جائے فرضی آ کر رہے ہیں فرضی آ کر رہے ہیں صاحب میں اچھا فرضی ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ آنیسس کے ہیں صاحب خان صاحب جس لیے پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں اگر کوئی سرکار آپ اتکرمن کر کے کسی جگہ کو کبزہ کر لیں کسی جگہ پہ آپ اتکرمن کر کے کبزہ کر لیں یہ کیا اچھت کہا جائے گا ابھی سرکار نے کہا ہے کہ جہاں بھی اتکرمن ہوگا وہ جگہ دھارمک بھی ہو تب بھی وہ خالی کرائی جائے گی وہ کسی بھی درم سے جنہی ہوگی سرکار میں کئی جگہ سڑکوں پہ مجار بنی پڑی ہے سب سب کی ہٹائی جائے دیکھیں آپ ملکہ آرے سے زوال ہیں ٹھیک ہے آپ کا طور پر یہ فرض ہے کہ ہمارے کر کے بارے کر کے بارے کر کے بارے کریں آپ لوگوں کی سرکار میں چنین جائے گی نہیں اس لیے آپ لوگوں کیا بات کریں گے آج تک آپ لوگوں نے کیا کیا ہے بھگوانوں کے لیے یہ مجھے بتا دیجئے چلیے اگزمپل بولنے کے علاوہ ایک جاتی اور ورک کو بولنے کے علاوہ بھگوان رام لیلا میدان میں نام ہٹانے کا پرستاب لے کے آنے والے آج سامنے چینل پر بیٹھ کے بھگوان کی بات کرتے ہیں ہم نے دیش میں سب سے بڑا مندر کا نرمان کروایا دیش میں ویرات رمائن مندر آج تک ہمارے دیش میں اس سے بڑا مندر نہیں ہے سب سے بڑا مندر کیا ہے کمبوڈیا میں ہے اس کے بعد ہماری دیش میں ویرات رمائن مندر آتا ہے یہ تو رہی ہماری کامیابی کیونکہ ہم نے ہر برک کے لیے کیا آپ اگر میں ان سے پوچھتا ہوں پیسی بھی ایک ایک کر کے سب ایسی میں تھے اشوک سنا جی اور جتندرین سرسفتی جی دونوں کا موقع دو گیا ایک سگن اور پھر کیا ہو گیا پھر آپ کی سرکار آئی یہ دوہزار چودہ سے پہلے پہلے تک آپ کی تھی بھرپور آپ کے سانسطے کہاں گیا وہ آرڈیننس کہاں گیا وہ آرڈیننس آپ سارے عجیہ دیشت لے کر آتے ہیں آپ نے سوال پوچھا اب یہ تو میں آپ کو جواب دیکھوں کہ جب ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے جب اس کو اپوس کیا گیا تھا تب سے اب تک وہ جو ہے تب سے پیر بھی نہیں کیا اس کی تب سے پھر سپریل کورٹ نے پوچھا تو رام کالپ نے کہا یہ کس نے افیڈیوٹ دیا یہ کس نے افیڈیوٹ دیا کراں کالپ نے کہے یا آپ کی سرکار نے افیڈیوٹ دیا دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چلتی ہیں کاؤں کیا افیڈیوٹ دیا کراں کالپ نے کہے وہ سائنٹیفک جواب تھا آپ کا میں آپ کو اس پہ بھی کلیاریفائی کر دیتا ہوں جب اندیا اور شرلنکا کے بیچ میں فلائی اوئر کی بات ہو رہی تھی تو سائنٹیفک جواب جبہ کیا تھا اور آج بھی ہمارے دیش میں کسی بھی سکول کالیجز میں اندر جو ہے یا کسی بھی سٹیڈیز میں اگر آپ مانے جائیں تو آپ کو رلیجن کو وہ نہیں مانتے ہیں یا آپ بین کروا دیجئے سائنس کون نہیں مانتا آپ کی سمیدھان کی کتاب میں چھپے ہوئے رام میں تو کہتا ہوں آپ سائنس کی کتابیں بین کروا دیجئے کیوں پڑھائی جاتی ہے پھر سائنس جو ہے ہمارے دیش میں تو سائنس بشہ ہے وہ سائنٹیفک جواب تھا صاحب جو ہے سن لیجئے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں سائنس کی کتاب میں رام آئے کہاں سے پھر سن لیجئے جب آپ کو کالکنٹ بتانے پڑھائی ہے کیونکہ سائنس آج بھی دھرم نہیں مانتا یہ تو سائنس کھاں سے آئے دونوں چیزیں الگ الگ میٹھے کرتی ہے آپ نے اس کا سوال کیا جو افیدیویٹ آپ نے دیا جو افیدیویٹ آپ نے دیا اس کو آپ سائنٹیفک جواب بتا رہے ہیں جی بالکل کس کس آج بہتا ہے وہ سائنٹیفک جواب رام کالپنک لگتے ہیں آپ کو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتی ہے آپ سائنس تو سن لیجئے کہ بین کروانگی آپ بتا جئے کہ بین کروانگی آپ نہیں تو آپ کروائے نا یہ کام آپ کے ہیں بین کرانا یہ آپ کا کام ہے ریس ایس کو بین کرنا بین اٹھانا آپ آپ کام میں لوگوں کو بین کر دینا لوگوں کی باتچیت بین کر دینا اسے آپ کے کام ہے سائنس میں جو ہے یہ زم سے کیا سائنس کی کتاب لکھوائی گئی تھی تو سپریم کارٹ میں آپ سے سائنس کی کتاب لکھوائی گئی تھی نہیں کیا لکھوائی گئی Tä Cau آپ سے کتاب لکھوائی گئی تھی آپ سے کوشا گیا تھا میں اس سے چائن بطائے کا کام جاتا ہوں یا تو پھر آپ تو سکول این کالوجسด میں سائنس بین کروا دی جے یا تو پھر جو ہے آپ سائنٹفیک جواب جو ہم نے جمع کیا اس کو پاپ رہز았는데 ہاں کر دی جے جتے اندران سارسواتی جی بولیے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ یہ سراسر جھوٹ میں آپ کو یہ پہلے بات کو پوری ہو جانے دیجئے پچپن سال سترہ چاچیٹ چینٹرل سنی وقت بورڈ نے سبوت کے طور پر لگایا ان سب کو ہائی کورٹ میں مکہ اور بھرک بینہ اجدیا گئے ہرجی سبوت گھنے والا یہ ہائی کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ انیس اتحاسکار ہیں کہ یہ تو میں سوچی ابھی پڑھ دوں رام سر نے رومیلہ تھا پر یہ چینٹرل سنی وقت بورڈ کے انیس اتحاسکار اس میں سے تین مر بھی گئے سولہ جنڈا ہے اور ان کے بارے میں ہائی کورٹ کا کتھن ہے کہ سری رام جنمہ بھومی کے سمبنے میں سنٹرل سنی وقت بورڈ کی طرف سے یہ فرجی تیازکار جو کبھی اجدیا نہیں گئے اور انہوں نے فرجی سبوت گڑھے کہ بھگوان رام کا جنگ اجدیا میں نہیں گیا ایک سمائے میں ایک 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 بکھی بولے گا جب تک جو ہے فورپس میں پہلے جائے اٹھا کہ ہائی کورٹ کا پھینسہ پہ ہو کسی کام پہ ملے نہیں آج تک حلوچنا کرنے پہ ہی ملے رام مہون جی آج تک بارتی جنتہ پاکی آنے سے دنرنان زرستی دھوڑی ووٹ لیتے ہیں نہ انہیں کسی ووٹ کیا آبست سکتا ہے انہیں کس کا ووٹ چاہیے تھے دنرنان زرستی کو مرداباد سے کو کیا مانتے ہیں ملے گے یہ مانتے ہیں ہاں سے تو گئی اور مر گیا بہت سے جو ماتے ہیں دولت ماتے کا کام کرتے ہیں ایک لفظ کام سر بہت سے مدہ بہت سے ماتے کے ساتھ چیئے ہیں عشق صنی اللہ ان دونوں کی جو بہتے نے یہ باتی جنتہ پاکی آنے سے ایک ایک کر کے رکھ جائیے عشق صنی اللہ آپ کے سامنے آجے گی بول دیجے عشق صنی اللہ ٹھیک ایک ایک کر کے ماتمہ غازی جی زندہ بہت بولیے عشق صنی اللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پارٹی میں ایک ہی نمونہ ہے میں تو دیکھ رہا ہوں ہر شاک پہ نمونے بیٹھے ہیں یہاں ایستیتی ایک سوال انہوں نے ہم سے پوچھا کانگریس کے پروکتہ نے کہ جھنڈا کیوں نہیں رسل کے کارلے میں پھائر آیا جاتا تھا جرہاں اس نمونے سے یہ پوچھئے کہ جندل کیس میں جب کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے پہلے ان کی سرکار نے پرتی من لگا رکھا تھا کہ سرکاری کارلوں کہ چھوڑ کر کے کہیں وہ جنڈا نہیں فیر آیا جائے کتیرنگا اور یہی کانون بناتے ہیں اور یہی سوال پوچھتے ہیں اس سے بہنا نمونہ کیا ہوگا کہ کمال ایک ہے یہ کہتی نہیں ان کے پارٹی میں نمونہ ہے دوسری بات پہنے ہو جانے ہیں دوسری بات پہنے ہو جانے ہیں یہ جو بچپنا آپ کرتے ہیں چینل پر ریچ کے جو ہے اور یہ سپورٹیو سوال کرنے ہو کے لیے یہ کار ہے یہ کار ہے جو ہے میرے سامنے میں اور پھر کون جندروں کیسے لگا رہا ہے آپ جانتے ہیں کتو منار مندر نہیں پھر جندر کو کیوں جندر تو آپ کو نیتا تھے چار نیتا منایا گیا اور وہاں پر یہ کار ہے کیسے لیونکہ آج بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چینل میں آدھا مندر چھوٹے بچوں کو ایسی ٹریڈنگیں دینے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اچھا جی کیا چھپی چنوری کو بھی نہیں پھرنا چاہیے کیا آئے آپ ان کو مروسی میں بتا دیجے آپ پھر واپس جا رہے ہیں میں پھر سے مکے بھی آئی لوٹ کی تو کیا آئیے میں جو ہے آرے سسٹ بکھا دیا میں پھرنا چاہیے بتا دیجے کو سمکھتے ہیں آپ کے کوئی سممان نہیں دینا چاہتے میں ان کی بہتنا کرتا ہو اور ان کے اندیپینڈنس دی پہ آپ کے جو ناکھ پھر کار اس کا کاریاں دے ہیں اس پہ جھنڈا پھرنا چاہیے نہیں پھرنا چاہیے ہاں یہ نہ میں جواب دیجے تصویریں آپ نے دیکھی کہاں ہیں دیکھئے ہمیں تو اگر بیس کی سال تک نہیں لگایا آپ کو کوش نہیں بتا ہے میں آپ کو بولتا ہوں ان کی جروب بول بارتے اب آپ نے بھی اس کی تصویریں دیکھی ہیں اور گرو گلوار کر جی اب سوال اس بات کا ہے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں کہ آخر کیوں نہیں عدھکار دیا جائے اپنے مولانوں کے بارے میں چنتا کرو اندو دھرمچاریوں کے بارے میں نہیں جو بھگوان گنیش بھگوان جی کو پلاسٹک سرجری کا ایکزامپل بولتے ہیں وہ ہمیں چینل پہ بیٹھ کے یہ جو ہے بھاشن دیں گے سب سے بڑا مندر بنوانے والوں کو یہ بھاشن دیں گے چینل پہ بیٹھ کے اولادوں میں پوچھ رہا ہوں پلاسٹک سرجری کے اولادوں ہوں ہمارے سنیے پردار بھگوان جی نے کہا تھا کس کو بول رہی ہے پردار منتری جی کو انہوں نے ہی کہا تھا یہ ہمارے پردار منتری جی نے کہا تھا کہ پلاسٹک سرجری کے ایکزامپل ہیں جنیش بھگوان جی کیا کہیں گے آواز نہیں ہے نہیں آواز نہیں ہے بتائیے پردار منتری جی کی آواز مجھے لگتا ہے آج کسی کی آسٹھا اور دھار پر پڑی کرنے سے کس پشٹ ہوگیا نرموہی اکھارے کا ساتھو تمہارا ہی دلال تھا سمجھے آپ تمہارا ہی دلال تھا جو یہ بولا تھا اچھا ہمارا نرموہی اکھارہ ہمارے دلال تھے تو آپ کے چینل پر ساتھ تو نرموہی اکھارہ کو دلال کہتے ہیں رام مہن جی ایسے تو آپ لوگوں نے آئیٹم بٹھا رکھتے ہیں مانے اکھارہ کو نہیں پھال تو بات نہیں اکھارہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو ہندو بولتے ہیں آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے مطلب کے تکی تکی ہے باقی تکی تکی نہیں بتائیے کونسے ایسی چیز ہے جو ہم تک ساتھ میں دلالتے بتائیے رام مہن جی ہم بہت صاف اور بہت پرشت ہیں ہم نے یہ کامیابی کی ہے ہم نے یہ کامیابی کی ہے پھر کانونی ادھکار کیوں نہ دیا جائے آپ کیوں کہتے ہیں کہ رام سے تو رام سے تو کا کوئی آدھار نہیں ہے آپ رام سے تو کا آدھار نہیں ہے ہم نے تو کیا رام کالپنے کے جو آیودیا ایکٹ لے کیا تھے اب جب لگ رہا ہے کہ اس دیش میں اس آدھار پہ بھی ووٹ پڑ سکتا ہے غصہ ہوکا لوگ اس آدھار پہ بھی ووٹ پڑ سکتے تب آپ یہ کام مرانے لگتے ہیں جب یہ کانون آپ کے لئے آئے ہم نے کیا ہے میں آپ کو باقی جو تین بیگیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کا بھی دے دیتا ہوں یہ ہماری کامیابی آپ نہیں منا کر سکتے یہ تو ہماری کامیابی ہے ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے تو سمرتن نہیں کرتے مگر آج کا کہا یہ بھاج پائیوں کی یا رسز والوں کی یا جو سپورٹر ہیں وہ کسی بھی طریقے سے رہے کیونکہ الیکشنز قریب ہیں اور بہت سچا ہی بات ہے یہ آج جو ہے آپ اگر انکرائیمنٹ کی بات کریں گے تو یہ نہیں کر سکتے یہ الیکشنز قریب میں تو لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے الیکشنز قریب میں تو لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے اس بات پہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ آدھی بات میں فرضی کہتے ہیں جب الیکشن قریب میں تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے آپ تیسے کتیس سال سے اتر پردیش میں نہیں ہیں اتر پردیش کی ستہ سے باہر ہیں اس کا مطلب لوگ جانتے ہیں کہ آپ بات کچھ اور کرتے ہیں کام کچھ اور کرتے ہیں نہیں صاحب ہم نے دیکھیں جنتہ کے ہاتھ میں ہے کس کو جیتا ہے کس کو نہیں جیتا ہے وہ اسی آدھار پہ تک چلتی ہے جنتہ ہم کی کس کی بات پر بہتا ہے کس کی بات پر یقین ہے کون پردی بات کر رہا ہے کس کے تتھے کام کے نہیں ہیں یہ ساری جنتہ ہی تیہ کرتی اور جنتہ ہی کو تیہ کرنا ہے لیکن فیلال جو مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کو تیہ کرنا ہے اور اس پر جواب کی اندر سرکار کو دینا ہے دونوں پر ہماری نگاہ بنی ہوئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیوات آپ سمیں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شریک ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ کیو پی مانگے اتر میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی نمسکال